اسلام علیکم آج جہاں ہم رپیئر کریں گے امیلی فائر محسوس کا جو ملی فائر ہوتا ہے اس کو ہم رپیئر کرتے ہوئے دکھائیں گے کہ اس کے اندر کیا فالٹ ہے بیچہ کرتے ہیں اس کو میں نے کھول لیا ہے ویسے یا دیسے کوئی لوڈ گار نہیں لے رہا ہی ہے تو پہلی پرابلم جو اس کے اندر ہے وہ اس کی فیوز جو ہے وہ اٹھ چکا ہے تو ابھی ہم فیوز لگانے کے بعد اس کو دوبارہ سیریز بورٹ اس کو ٹیسٹ کریں گے تو فیوز میں نے اس کا ڈال لیا ہے پہلے تو دوبارہ سے میں اس کو چیک کرتا ہوں تو اس کا جو چیک کرنے کا طریقہ ہے کہ آپ نے سیریز بورٹ پہ ہی اس کو چیک کرنا ہے فیوز ڈالنے کے بعد کیونکہ فیوز اٹھنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کچھ چیز سے شارٹ ہے جس کی ویعہ سے فیوز اٹھتا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سیریز لیم جو ہمارا فل جر رہا ہے اس کا وجہ ہے یہی ہے کہ آگے سے کوئی چیز کی شارٹ ہے جس کی وجہ سے فیوز اٹھ رہا ہے بار بار اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں فل شارٹ بتا رہا ہے ابھی یہ تو میں آپ کو سمجھاتا ہوں اس میں سے کون کونسی چیزیں ہیں جو مہن میں نے آپ نے چیک کرنی ہوتی ہیں یہ بریج ایکٹی فائر آئی سی لگے ہوئے ہیں دو یہ بھی شارٹ ہو سکتے ہیں یہ جو ٹرانس فرمر ہے یہ بھی اس کا شارٹ ہو سکتا ہے یہ اٹھر کے پری جو ہے یہ لگی ہوئی ہے یہ یہ تو بات بھی چیک کریں گے اور یہ مین فلٹر کر شارٹ ہو جائیں مین فلٹر کر پیسٹر جو ہیں اس کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے اور یہ جو لگی ہے مائک پری جو لگی ہے اس کے آگے یہ اگر شارٹ ہو جائے یہ بھی ہو سکتے ہیں اور یہ جو ٹرانس سیسٹر ہیں یہ شارٹ ہونے کی صورت میں بھی لوڈ بتاتا ہے یا فیوز اڑتے ہیں اس کے اور ان کا کام یہ ہوتا ہے ٹرانسٹر سے آواز لوڈ ہو کے اس ٹرانسٹر جاتی ہے ایسی من کے تو اگے نکلتی ہے پھر آواز کا لوڈ کرنے کا کام ہوتا ہے تو سب سے پہلے ہم اس کا جو لوڈ اس کو اتاریں گے یہاں سے ہم ایک ٹرانسٹر کا یہ چار ٹرانسٹر کے اندر لگے ہوتے ہیں جو آواز کو لوڈ کرتے ہیں اور یہ چار اس کے اندر جو لگے ہوتے ہیں اس کا نمبر میں آپ کو دکھاتا ہوں داس انتالیس اس کا نمبر ہے یہ چاروں ایک ہی نمبر کے لگے ہوتے ہیں سیٹ کے اندر ایک اور دو اور تین اور چار یہ دوسری سیٹ پہ دو ہے اور یہ آگے بارے جو اس پہ ایٹسنگ کے ساتھ پہ لگی ہوتی ہے یہ چار ہوتے ہیں ٹوٹل اور یہ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس کا اتار لیا ہے بھی لوڈ جو ہے تو دوبارہ سے ہم اس کو سیریز بورٹ پہ لگا کے چیک کریں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں نہیں آن کیا ہے اور دیکھیں کوئی لوڈ نہیں ہے اس کا مطلب بریچ ایکشی فائر اس کا ٹھیک ہے اور ٹرانسپار ہونے ٹھیک ہے یہ آپ دیکھیں لیم جننا شروع ہو گیا اس کا مطلب ہے کہ یہ جو اس کے ٹرانسسٹر ہیں وہی شارٹ ہیں اس کے یہ جو آگے والے ہیں جس کی وجہ سے یہ لوڈ لے رہا تھا ابھی اس کے ہم چاروں جو ٹرانسٹر لگے ہیں وہ چینج کریں گے اس کے بعد اس کا جو فالٹ ہے وہ سال ہو جائے گا انشاءاللہ جب سے اس کے جو ایٹسنگ مرے کھول کیا اس کے ٹرانسٹر چینج کرتے ہیں ٹرانسٹر ہم نے دونوں نکال کے آپ چیک کرتے ہیں میٹر پر اس کو میٹر پر آپ کو انٹینڈی پر رکھ لیں بہلے ہیں اور اس کے بعد اس کو چیک کرتے ہیں اگر چاروں اس کے شارٹ ہے ٹرانسٹر یا ایک یا دو بھی ہو سکتے ہیں اس کے دو میٹر کے سام پہلے چیک کرتے ہیں اس کو یہ دیکھیں یہ شارٹ ہے کمپلیٹلی شارٹ ہے یہ اب انہوں نے آپ کو بیپ پہ رکھیں بیپ پہ رکھیں چیک کرتا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ شارٹ ہے اس طرح ایک طریقے سے آپ چاروں راستر کو چیک کریں اور جو ٹرانسٹر چلتا ہو اس کو اپس جا سکتے ہیں تو یہ ٹرانسٹر جو ہیں وہ چاروں میں چینج کرنا تھا اگر ٹھیک کیونکہ میرے پاس پڑے ہیں تو آپ چیک کر لیا جو جو ٹرانسٹر کا اندر شارٹ ہے وہ آپ چینج کریں یہاں کو چیک کر آتا ہوں یہ دیکھیں برکل صحیح ہے اور جو میں نے وہ پھینکا ہے وہ شارٹ تھا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ برکل ہوتی ہے تو یہ دیکھ رہے ہیں یہ شارٹ ہے تو اس طریقے سے آپ چیک کر لیں ٹرانسٹر جو جو بھی شارٹ ہے وہ اس کو چینج کر دیں تو انشاءاللہ آپ کا جو مسئلہ والا ہو جائے گا ایک ٹرانسٹر میں نے ہیٹ سنگ کے ساتھ لگا لیا ہے تو دوسرا میں آپ کو دکھاتا ہوں کیسے فٹ کرنا ہے آپ نے یہ تین لیکز ہوتی ہیں اور جیسے آپ نے نکالا تھا جیسے آپ نے اس کو فٹ کرنا ہے بلکل اسی طرح اُلٹا نہیں لگونا ہے یہ پیپر اس کی پیچھے لازمی ہوتا ہے کیونکہ ہیٹ سنگ کے ساتھ جو ٹرانسٹر کی بیک سائیڈ ہے وہ ٹیچ نہ ہو اور جس کی وجہ سے ٹرانسٹر شارٹ نہ ہو یہ پیپر لازمی رکھنا ہوتا ہے آپ نے لازمی اس کو لگونا واپس اور یہ رکھے اس کے بعد آپ نے یہ سٹریو اس کے اندر ڈالنا ہے یہ سٹریو تھوڑا ٹائٹ ہے اس کو گمہ کے چڑھانا پڑے گا ہمیں تھوڑا پیچکس کی مدد سے ہم گمہ کے چڑھائیں گے اس کے بعد اس کی پیچھے نیٹ لگا لیں گے اور ہمیشہ یاد رکھیں کہ اس کو فل ٹائٹ کریں لوز نہ چھوڑیں تاکہ جو اس کی جو گرمی ہے وہ ایٹ سنگ کے اندر جائے ٹرانسٹر ایٹ اپ نہ ہو اگر آپ لوز چھوڑیں گے اس کو تو کوئی ایٹ سنگ کا کوئی محصد نہیں ہوگا جو فائدہ ہی ہوگا اس طرح ایک گمہ کے ہم چھوڑ رہتی ہے اس کو یہ دیکھیں یہ نیٹ بے نے پاس کر لیئے آپ کی اس کو یہ سکریو جو ہے اب بھی ہم ہیٹ سنگ پہ اس کو لگائیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پیپر کو بلکل درمین میں رکھیں اور اس کی جو یہ پیچھے جو اس کی نظر آر سٹیل بارا یہ لگاوائے جو اس کا یہ اس کے ساتھ ہیٹ سنگ کے ٹائچن ہو صحیح ہے یہ آپ پہ رکھیں اس کو درمین میں رکھیں اس پیپر کو یہ اس طرح کر کے آپ اس کو پیچھے سے نیٹ لگا کے اس کو ٹائٹ کر لیں یہ یہ نیٹ لگا کے اس کو فول ٹائٹ کر لیں پلاس کی مدد سے آپ پکڑ لیں اس کو اور پچکس کی مدد سے فول ٹائٹ کریں جیتنے بھی ٹرانسٹر آپ لگائیں گے ایٹ سنگ کے ساتھ فول ٹائٹ ہونی چاہیے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بلکہ درمین میں آئیے اور پھر ہم پچکس کی مدد سے اس کو فول ٹائٹ کر لیں گے ایک کپٹر کی مدد سے پکڑ رہا ہوں اس کو میں کیونکہ میرے پاس پلاس ابھی ایویلیبل نہیں ہے اس پر تو یہ اس کو فول ٹائٹ کروں گا ٹرانسٹر کے ساتھ راستر کو دیکھیں دونوں کو فول ٹائٹ کر کے تو پھر ہمیں اس کو فٹ کرنا ہے اس کے اندر سرکر کے اندر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دونوں فول ٹائٹ ہو چکے ہیں اور یہ اس کی جو پلیٹ ہے جس کے اندر ہمیں ڈالیں سواحش کے کھول لیں آپ پہلے ہی کعویے کی مدد سے تو اس کے بعد یہ دیکھیں اس سے کر کے اب رکھ کے واپس پلیٹ لگا لیں یہ دیکھیں میں نے یہ فٹ کر لی ہیں ابھی کیونکہ اس کے بھی لگا لی ہیں اور اس کی پیچھے دو نیٹ لگے ہوتے ہیں دو سکریو جو باڑی کے اندر سے پاس ہو کے آتے ہیں اور یہاں پہ اس کے لگتا ہے جو یہ ہے اور پامس کے جو دو ٹرس سائڈ والے تھے وہ بھی ہمیں چینج کرنے ابھی تو یہاں سے نیٹ بیک سائڈ پر اس کے لگے ہیں یہ دو کھولیں گے تو ہیٹ سنگ اس کا کھول جائے گا اور ہیٹ سنگ کو باہر نکالنے کے بعد ٹرانسٹر ہمیں کھول کے چینج کرنے پڑیں گے اس کے یہ ہیٹ سنگ ہے اور اس کے پیچھے یہ دو نیٹ لگے ہیں یہ کھول کے ٹرانسٹر ہوں کھولا جائیں گے اور یہ ٹرانسٹر بھی ویسے ہم دہوں چینج کریں گے چینج کرنے کے بعد اس کے بعد ہم ہاں دوبارہ آپ کو چیک کراتے ہیں فالٹ ہاں 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 ہم اس کو چیک کرتے ہیں واپس یہ فٹنگ کر دیا ہے ابنے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سیریز لیمپ کوئی نہیں جار رہا ہو رہی ہے آن ہو چکا ہے اوکے دوستو ویڈیو پسندے لائک کریں شیئر کریں